Hello Friends Today میں آپ لوگوں کو EPF میں خاص کے Name, Gender and Date of Birth کا correction آپ آن لائن کیسے کریں گے اس کے رگارڈنگ کچھ information share کرنے جا رہا ہوں and I am very much hopeful that یہ سارے information آپ لوگوں کے لئے کافی useful ہوں گے تو Friends بہت دھیان سے آپ یہ سارے information سنیں گے اور میں ساتھی آپ سب لوگوں سے request بھی کر رہا ہوں جو کہ آپ یہ information کو آپ جیدہ سے جیدہ لوگ کے بیچ میں سیر کریں گے کیونکہ میرا ultimate purpose ہے جو کی جو جیدہ سے جیدہ لوگ ہمارے انفرمیسن سے benefit لیں تو یہاں پہ یہ سارے انفرمیسن سو سارے لوگ کے لیے useful ہونے جا رہا ہے جو ایچ آر پروفیشنل ہیں یا پھر جو employees ہیں companies میں کام کر رہے ہیں factory میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا ایک اپنا پی ایف کا سخصصن لیے ہوئے ہیں یعنی کہ پی ایف ممبر بنے ہوئے ہیں وہ اور ان کو جو نئی روس آگئی حساب سے بہت ساری چیزیں name خاص کے gender date of birth یہ سب صحیح کرنی پڑتی ہے کبھی کچھ mistaken ہو گیا تو یہ کیسے اس correct کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی common problem ہے آج کل جب بھی آپ پی ایف ویڈراؤ کرنے جاؤ تو وہاں پہ آپ کو problems آ جاتی ہے بولا جاتا ہے جو آپ کا نام اور date of birth صحیح نہیں ہے جس ویسے آپ کا پیسہ ویڈراؤ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس نام کو correct کر رہی ہے پھر اس کے بعد آپ جو ہے یہ ساری facilities عویل کر پائیں گے خاص کے پی ایف ویڈراؤ کا تو یہ کیسے کریں گے اور ای پی ایف کا نام gender date of birth صحیح کرنا کیوں جروری ہے اس سب کے regarding میں کچھ meaningful information آپ سب لوگوں کے سامنے share کر رہا ہوں تو سب سے first تو آپ یہ جان لیجئے جو نیا جو روس آگئے ہیں اس کے انصار ابھی جتنے بھی پی ایف سبسکرائیور ہیں جو بھی پی ایف customers ہیں ان کو kyc پورا کرنا جروری ہو گیا ہے friends یہ kyc کا مطلب ہوتا ہے know your customer یعنی کہ know your customer کا مطلب ہے کہ document کے جرے یہ ثابت کرنا کیا account آپ کا ہی ہے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں kyc ہم لوگ بہت ہی normal use کرتے لگے kyc ہے کیا تو kyc کا ہی پہلے آپ مطلب سمجھ لیجئے kyc کا full form ہوتا ہے know your customer اور اس کا مطلب ہے جو کہ جو documents کے جرے ثابت کرنا کیا account آپ کا ہی ہے یعنی کہ یہ kyc آپ خود online کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی personal details جیسے name ہو گیا date of birth ہو گیا gender ہو گیا ایسی کو information آدھار card سے اگر نہیں ملتی ہے تو پھر آپ کی UN kyc نہیں ہو سکتا ہے and kyc نہ ہونے کے قارن آپ اپنا پی ایف پیسہ نہیں نکال پائیں گے یعنی کہ پی ایف withdraw نہیں کر پائیں گے اس لیے آپ کو personal details صحیح صحیح update کرنا بہت ضروری ہے تو آئیے اس کے regarding میں کچھ information share کر رہا ہوں and i hopeful جب بھی کنی کو بھی اگر اس کے regarding کچھ بھی problems آئے گی kyc update کرنے کے regarding تو یہ information سے ایک باروں سنیں گے تو ان کو problems solve ہو جائے گے تو یہ کیا ہے ابھی ہم start کرتے ہیں تو سب سے فرسٹ آپ یہ جان لیجئے online آپ epf, UN name, gender and date of birth correction کیسے کریں گے کچھ آسان steps میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے آسان steps آپ follow کریں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگا آپ آرام سے آپ کر سکتے ہیں سب سے فرسٹ آپ سب سے پہلا کام ہے آپ اپنے computer یا smartphone پہ UN member portal کی website کو open کریں دھیان رکھئے اگر آپ یہ site mobile میں open کر رکھے ہیں تو login کرنے کے بعد browser کے menu میں جائیے اور desktop mode کو آپ online کر لیجئے کیونکہ ایسا نہ کرنے پر website کا main menu کھلنے میں پریسانی ہو سکتی ہے یہ تو first step ہو گیا اس کے بعد آپ second step میں جائے تو step 2 میں open ہوگئے پیس سے آپ manage tab کو click کریں یعنی کہ manage tab پہ آپ click کرنی ہے manage tab پہ click کرنے کے بعد آپ step 3 میں جائیں گے یعنی کہ manage tab کے drop down menu سے آپ کو modify basic details کا ایک option آئے گا جس کو آپ کو select کرنی ہے جب آپ یہ option select کرتے ہیں open ہوگئے تو ایک نیا پیس آئے گا اس نیا پیس میں آپ کو name gender date of birth دکھائے دے گا اسی سکرین پر یعنی کہ step 5 میں اس سکرین پر آپ کو EPF, UN, name correction, data birth corrections اور gender update کرنے ہیں پھر step 6 میں آپ دھیان رکھیں کہ سبھی details اس آدھار کارڈ کی details کے انصار ہو پھرینٹس آج کے سمیں میں آدھار کارڈ بہت ہی necessary ہو گیا جب بھی آپ update کریں اس وقت میں آدھار کارڈ اپنے پاس میں رکھیں اور آپ جتنے سارے informations inputting کر رہے ہیں وہ آدھار کارڈ کی details کے حساب سے ہی ہو سبھی details آپ ایک بار جب آپ submit کر دیئے پھر آپ update button پہ click کیجئے update button پہ click کرنے کے بعد step 7 میں ہم آتے ہیں اب آپ کی UN name correction کی request آپ کے employer کو بھیج دی جائے گے step 8 یعنی کہ موجودہ اس سکرین پر ہی آپ کو pending request section میں آپ کی pending UN update کی list دیکھ جائے گے employer نے یہ request approve کرنے کے بعد آپ EPF, UN کو آدھار کارڈ سے لنک کرا سکتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ کو سب سے پہلے جاننا ہے جو UN KYC کرنے کے لئے آپ کا نام date of birth اور gender صحیح ہونا جروری ہے اگر UN میں آپ کا نام غلط ہے تو آپ کا آدھار کارڈ اور pen card verify نہیں ہوگا اور بینہ KYC کے آپ اپنا پی اے ویڈرو نہیں کر سکتے ہیں اب یہ بھی چیز ایک آپ لوگ کے ذہن میں آتے ہو کہ کتنے دن میں آپ کی details update ہو جائے گے usually EPF یا UN name correction online کتنے دنوں میں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں جیسا کہ ہم لوگ step 8 کی بات کر رہے تھے اوپر جو میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا جو نئی details update کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کے employer کو بھیج دی جائے گے اب employer اسے approve کرے گا اور آگے field officer کو بھیج دے گا field officer نے آپ کے request approve کرنے کے بعد آپ کی UN details update ہو جائے گے تو یہ سارا process کو کم سے کم 10 اور زیادہ زیادہ 30 دن کا سمجھ لگتا ہے اگر 30 دن کے بعد بھی آپ کا EPF یا این نیم زینڈر اور data birth correction نہیں ہو پاتا تو آپ اپنے employer یا HR سے ضرور بات کیجئے تو دوستوں اس طریقے سے آپ آسانی سے کچھ ہی دنوں میں اپنا EPF یا این نیم کریکسن on-line EPF data birth correction update gender in UN یہ سارے کام آسانی سے کر سکتے ہیں تو thanks friends to all of you for listening اور میں آسا کرتا ہوں یہ سارے informations آپ لوگوں کو لیے بہت ہی useful ہوگا تو دوستوں پلیس subscribe our channel to get more information regarding this and numbers of useful information in future also I'll share with you اور میں آگے بھی ایسے share کرتے رہوں گا اور آپ کو آگے بھی بہت سارے P.F.E.S.I. bonus graduate یا others جو ایک employee life سے related ہوتا ہے professional life سے related جو جانکاری ہوتی ہے وہ آپ کو میرے channel سے ملتی رہے گے تو please don't forget to subscribe